بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دنسپاریشن اکیڈمی اور آج یہ ٹوپک انشاءاللہ کور کریں گے اس کا نام ہے ٹرانسپیشن موڈ ٹرانسپیشن موڈ سے پہلے یہ کہ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرانسپیشن کے ٹرانسپیشن ہمارے پاس جو کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیڈا ٹرانسپیشن ہو رہے وہ کس طرح ہو رہے اس کا جو موڈ ہے وہ کیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ تین طرح کے جو کیٹیگریز ہیں ٹرانسپیشن موڈ کی بیسک سا ٹوپک ہے تو اس میں یہ کہ سمجھنا آپ کا ہی بھی ضروری تھا تو اس میں ہمارے تین طرح کے ہمارے پاس موڈ ہیں جو فرسٹ ہے وہ ہے سمپلیکس جو سیکنڈ ہے وہ ہے ہاف دپلیکس اور جو تھرڈ ہے وہ ہے فل دپلیکس دیکھیں ویورز یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ تین طرح کے موڈ ہیں سمپلیکس موڈ ہاف دپلیکس موڈ اور فل دپلیکس موڈ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سمپلیکس موڈ سے سمپلیکس موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا ڈیٹا ٹرانسپیشن ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا جو فلو ہوتی ہے وہ بائی ڈیریکشن ہوتی ہے صرف ایک طرف ہو جا کے ٹرانسپیشن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ جو سنڈ ہے وہ ڈیٹا صرف سند کر سکتا ہے جیسے سند کر سکتا ہے رسیور اس کا واپس رسپونس نہیں دے سکتا جیسے کہ ہمارے پاس دو ڈیوائسے ہیں فرسٹ ون سندر اور رسیور اس میں جو ہمارے پاس کمیونکیشن ہو گی جو ہمارا ڈیٹا ٹرانسپیشن ہو گا وہ بائی ڈیریکشن ہو گا صرف ایک طرف جا کے ڈیٹا سند ہو گا اس کی باری بیسیک سی اگزیمپل صرف ایک کمیونک جیسے کہ ہمارے پاس ریڈیو سندر خارج رسپناتی موڈیو سندرے پاس کی بارے پاس کی ساتھ انänner پر رسپونس نہیں آدھا آث�� ہمارے پاس کے سطhi موت ٹی ویسے میں جو سنگل ترانسپیٹ ہو گا ہمارے ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں آ رہا ہوتے ہیں تو اس میں ہوں سرپ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جدا اس وہ پس جواب نہیں دیکھ سکتے ہیں ثم ہم نے کچھ سے فل دپلے اور ہاسے دپلے اور چیز قرآن کی طرف ہے ہمی کے سلوکر مانچے ہیں ہمی کے سا دپلے سے موقع میں کرسکتے ہیں کہ ہم data جو ہے وہ send کر رہے ہوتے ہیں اور receive بھی کر رہے ہوتے ہیں but not at the same time for example کہ جو sender ہے وہ پہلے data send کرے گا wait کرے گا کہ میرا data send ہو گیا پھر receiver جو ہے وہ data receive کر کے واپس اس کا جواب دے گا یہ نہیں کہ اب data تو اسے send بھی کر رہے اور وہ پھر جو receiver اس کا واپس response بھی کر رہے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح scenario ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے sender اور یہ ہو گیا receiver یہ اس کو پہلے data send کرے گا data اس کا send ہونے کے بعد جو پھر receiver واپس کا response کرے گا اس میں جو communication ہو رہی تھی ہوئی ہوتی کہ data send بھی ہو رہا ہوتا ہے receive بھی ہو رہے تھے but not at the same time وکی ٹاکی وکی ٹاکی وکی ٹاکی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں traffic police والے ہیں آرمی کے پاس یہ وکی ٹاکی ہوتی ہے جس میں کہ اس میں سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں but not at the same time پہلے تو اس سے آواز آتی ہے اس کی بات complete ہوتی ہے پھر اس سے اپنا ہی response کرتے ہیں تو وہی آپ کو سمجھ آئے ہو گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس فول ڈپلیکس موڈ فول ڈپلیکس موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسیشن ہماری ہے ڈیٹا کے ٹرانسفر اور ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ جیسے ڈیٹا سینڈ بھی ہوتا ہے اور واپس کا رسپانس بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہنے کے اس کی میں کو فگر سے سمجھاتا ہوں یہ ہمارا سنڈر ہے اور وہ رسیور ہے ادھر سے جو سنڈر اور ڈیٹا سینڈ کرے گا اور اسی ٹائم میں مطلب سیم ٹائم جو رسیور ہے وہ اس کا رسپانس بھی دے سکتا ہے اس کی بیسک سنپل پاس ٹیلی فون ہے اپنے جو انڈرائیٹ فون ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم کال کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے جو سنڈر ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائم اس کو رسپانس کرتا ہے اور جو بولنے والا ہوتا ہے وہ اٹھا سینڈ ٹائم بول سکتا ہے اس میں جیسے ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے ایک بندہ چیٹ کر رہے ہیں واپس اس کا رسپانس ہا رہے ہیں تو یہ تھے مہار پاس اس کے تین تارے کے موڈ ان کی تھوڑی سی میں سمجھ گان کرتا ہوں جو مہار پاس ہے سمپلیس موڈ موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیریکشن ہے بائی ڈیریکشن ہے صرف جو سنڈر ہے وہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے بس اور رسیور کا کام ہے جس رسیب کرنا پھر اس کے پاس ہاف دفلیکس موڈ میں کیا تھا جو سنڈر ہے وہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے بٹ نوٹ اٹھ سینڈ ٹائم پہلے سنڈر اپنا ڈیٹا سینڈ کرے گا پھر اس کو رسیب کرے گا پھر دیل آس ون جو تھا میں پاس فول دفلیکس موڈ فول دفلیکس موڈ میں یہ تھا کہ جو سنڈر تھا وہ ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا تھا رسیور رسیب بھی کر سکتا تھا مطبکہ وہ ایک ہی ٹائم پہ کمیونکیشن کر سکتے تھے مطبک رسیب بھی کر رہا ہے سینڈ بھی کر رہا ہے رسیور اس کا واپس رسیب بھی کر رہا ہے تو یہ بہت ایک بیسک سا ٹاپک تھا آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی آپ کو کسی ٹاپک میں مسئلہ ہو فیل فری تو آس می اینی ٹائم آپ کو کمنٹ آن آر یوٹیوب چینل تو آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی بھی چیز مطلب کہ اگر اس ٹاپک میں آپ کو نہ سمجھے تو آپ کو کمنٹ کریں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ٹاپک پہ ہے جس کا آپ کو کنفیوجن ہے تو آپ مجھے بتائیں انچاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت بیسک سی چیزیں سمجھانے کیونکہ یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے لے چاہرے ہیں چیزیں تو بیسک سی چیزیں جس کونسپٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ